اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانوں کے دربارِ عالیہ میں حمد و سنہ کے بعد اور دربارِ رسالت میں حدیعِ ضرورت و سلام کے بعد حضرات علماءِ کلام محترم بزرگوں عزیز دوستو کل مرتبہ اس مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا سرگوزہ شہر میں اکثر اتفاق ہوتا رہتا ہے مگر یہ بیچ میں دو تین سال جو گزرے مستاطل پیدا ہو گیا کچھ دلے پڑ گئے لوگ آج بھی اگر مولی صاحب نے کہا نعرہ لگاؤ تو سارے نعرہ اس طرح لگا رہے تھے کہ ایسے بکے بیٹھتے ہوں تمہارا گناہ نہیں ڈیپو پاک تک آتے ہو نا خدا کی قسم میرا قیدہ ہے ایمان ہے یقین ہے جب میری تیری زندگی میں یہ جو وقت گزر رہا ہے ان محفل اور مجالس کا وقت جب ہمارے نامہ اعمال میں خیامت کے دن بھی یہ وقت آئے گا تو ہر آدمی پشتاوے گا اے کاش ساری زندگی یوں ہی گزر دے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اتنا افسوش کریں گے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتیلیوں کی کھال اتار دیں تو میں معلوم بھی ہے میں کس دن کی بات کر رہا ہوں جس کا تیرے دل میں آج تک یقین نہیں آیا میں قیامت سے جن کی بات کرتا ہوں یقین آئے یا نہ آئے قیامت تو آئے گی اس لیے میں کہتا ہوں شردی میں بارہ تیرہ گھنٹے کا دن گرمی کی موسم میں سولہ سٹارہ گھنٹے کا دن قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ایک دن اور یہ پرانی بات ہے کاری کی بات نہیں کسی کا کول نہیں خمسی نہ الفسن پچاس ہزار سال کا ایک دن نا شام آئے نا صبح آئے نا دل دھلے ٹھیک تو پہر چورج کھڑے کھڑے پچاس ہزار سال گزر جائیں گے مدیشری میاں تا کوئی آنکھ پانی کا کچرہ نہ دیکھ سکے گی کوئی آنکھ سایا اور چھو نہ دیکھ سکے گی قیامت کا جب بغل بجے گا دھنسی بجے گی اتنی زوردار ہوگی اتنی کہرلود ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا سمندر پوری دنیا کو جس نے لپیٹ رکھا ہے ندی نالے دریاء چیس میں کونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بغل بجنے سے قیامت کی گھنٹی بجنے سے ساری کائنات سے یہ کچرہ پانی نہیں ملے گا قیامت کی گھنٹی بجنے سے سارے سمندر خوش چڑیا ختم ندی نالے ختم کونے چش میں ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اتنے روئیں گے اس نے پچھتائیں گے کیا بل گئی فرمایا یا ایوہندہ اس نے پچھتائیں گے یہ اتنی بڑی زمین وہ یہ کی طرح لپیٹ کے پھینک دی جائے گی اس نے پچھتائیں گے وہ ایدل کی بالو سہی رت یہ اتنے وزنی پہاڑ کپاس کی کالوں کی طرح ہوا میں اڑتے بھریں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ پہاڑوں کا وزن ختم زمین کا وزن ختم دریانتی ڈالے سمندروں کا پانی ختم عدیس میں آتا لوگ اتنے روئیں گے اتنے روئیں گے آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا خون کس آنسوں نکلیں گے اتنا خطرناک وقت ہوگا اتنا پیانک وقت ہوگا اتنا سباہ کو وقت ہوگا مسلم شریف کی رویت ہے فرمایا ایک آدمی کی زبان اتنی مارے پیاس کے بارلتک جائے گی اس پہ اٹھار آدمی کھڑے ہو سکے یقین نہیں یقین ہو نیند نہ آئے یقین ہو پھر یوں زندگی تھوڑے ہی گزرے لفظ قیامت قیامت ہونا ہے یقین کبھی نہیں آیا اگر یقین آ جائے پھر دیکھو اس دنیا ہی میں تمہار جائے جن کو یقین آیا ان کے زندگی کچھ اور طریقے سے گزری ایک اللہ والے میں عشاء کی نماز پڑھ کے امام آزم رحمت اللہ علیہ نے جالیس سال تک اشاء کے بھضو سے بھجر کی نماز پڑھ اس کو یقین آیا تھا کہ موت آئے گی قبر آئے گی قیامت آئے گی اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہوگا یہ مو خدا کو دکھانا ہوگا دنیا کی عدالت پہ یقین ہے کہ عدالت نے بھلایا ہے جانا پڑے گا وہ خدا کی عدالت پہ جرا یقین نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ باق جائیتا ہے اصل سیرت تو یہ ہے کہ آدمی پیلی بچے چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر سکان مکان بنگلہ کوٹھی چھوڑ کر ایسی طرح جاتا ہے واپس کبھی نہیں آیا آج جھرتی کا موسم آ رہا ہے رضائیوں کی تیاری ہے کرم کپڑوں کی تیاری ہے اور سے بچوں کی سوٹر بغیرہ تیار کر رہی ہے کرمی آئے گی ہوا کا کام تیار ہے پنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے نئے پنکھیں خریدے جائیں گے بچے کپڑوں کی تیاری ہے اوہ مسلمانوں سرکردے کے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ پیامت کی کپڑ کی تیاری ہم کب کریں گے کھرتی کا موسم آ رہا ہے موپے کپڑا ڈال لیتے ہیں سوٹے وقت تھنڈا جاتی ہے پچھلی رات یقین ہے صبح ہوگی میں یہ خیش اتاروں گا میرا مو کھلے گا میں یہ کمبل اتاروں گی میرا مو کھلے گا دروازہ کمرے کا بن کرتے ہیں یقین ہے صبح ہوگی دروازہ کھولیں گے باہر نکلیں گے کپڑا بے اتاریں گے مو کھل جائے گا اس پر کبھی یقین نہیں آیا ایک جن کفر میں یہ مو ایسا چھپے گا قیامت آ جائے گی کھلے گا نہیں کھلے گا ہی نہیں کھلے گا ہی نہیں نئے نئے انداز کی آج ہماری موت آ رہی ہے برہیم یان خار شہر میں چند مہینے ہوئے ایک عالم کا انتقال ہوا اخباروں میں بھی آیا میں خود بھی گیا تھا مغرب کی جماعت خود کرائی مولی صاحب نے اور بعد میں دو سنتیں پڑھنے لگے پہلی رکاعت کے پہلے سجدے میں موت آ رہا سبحانہ ربی العالی پڑھتے ہوئے موت آ گئی مجھو کے ساتھ موت آ گئی خجدے میں موت آ گئی اللہ کے حضور میں آجزی کرتے کرتے موت آ گئی ساری عبادات میں نماز اہم عبادت ہے اور نماز کا مغد سجتا ہے خجدے میں موت آ گئی اب دل تو تمہارا بھی کرتا ہے خجدے میں موت آ جائے پر مسجد میں آتے نہیں کیا حضرت اسرائیل تجھے پکڑ گئے بھنام کے مسجد میں بھیک دے گا یہ خجدے میں گرجہ میں ہا رہا ہوں دل کرتا ہے تیاری کوئی نہیں کرتا یقین ہی نہیں کہ یہ دنیا بڑے بڑے تھوڑ گئے یا میں نہیں تھوڑ گا ہزاروں کو قبروں میں پہنچا دیا گندوں پہ اٹھایا جنابے پڑے ہزاروں کے قبروں پہ مٹھی خود ڈالی اور اپنے اوپر مٹھی پڑھنے کا آج تک یقین دایا ہزاروں کو مہیتوں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا غسل خود بھی دیئے اور اپنا یقین کوئی نہیں پتہ نہیں میری سالک میں موت آئے غسل بھی نہ ملے کفن بھی نہ ملے خبر بھی نہ ملے جنابے کی نماز بھی کوئی نہ پڑے کفن بھی نہ ملے کفن بھی نہ ملے خبر بھی نہ ملے جنہوں ملتان کے پاس سپر ایکسپریس کا ہاتھ تھا ہوا اکباروں میں آیا چھے بھوگی تباہ ہو گئے انہوں کا پانچ آدمی مرے یعنی ایک آدمی دو بھوگیوں میں لٹکا ہوا تھا خیب ہوگی ہاں دبا پر پانچ آدمت باقیوں کا کیا کیا کہاں گئی پتہ نہیں پڑیا ہمیں پھینکے پتہ نہیں کئی چیز بک بلدوزر سے کھوڑ گئے اس میں دکھا دے دیا آہاں تمہارے سامنے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے نہ کفن نہ خبر نہ جنازہ میں گھٹا لے تم اپنے مصدر پہ کبھی نہیں روتے پتہ نہیں کس حال میں بقت آئے گا کہاں آئے گا مولانا تھی موت کو سجدے میں آگئی آج کتنے لوگ ایسی جگہ مر رہے ہیں جہاں کا نام لتے بھی شرم آتی ہمارے ملتان میں اخباروں میں آیا اور میں افسر کو جانتا تھا بہت مڈا افسر تھا ایک میک میں کہا خدا کی قسم سنا کرتا کرتا لڑسی کو پری مر گیا اندالہ لڑا حرام پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں اور کانا بجانا کرتے ہوئے یہ تو افسریت مر رہی ہے افسوش کسی کو نہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ونوان ہے عورتیں اگر سنتی ہیں سن رہی ہیں تو مبارک ہو نبی پہلے آیا بھی عورت کی گودھ میں اور نبی جب دنیا سے رخزت ہوئے تو عورت کی گودھ تھی کوئی نہیں کہہ سکتا نہ ابو پکر کی گودھ تھی نہ فاروق آدم کی تھی نہ عثمان کی تھی نہ علیہ مرتضاء کے تھی عیشہ سجی کا اور فاطمہ سجارہ کی گودھ نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں حضرت کے والد کا کیا نام ہے حضرت عبداللہ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا اللہ باپ جلد شانونے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرب بھی اس کو بخشا ہوگا وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الانبیاء کا باپ بنا دیا ہمیں تمہیں تو پہچان نہیں فیرس کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ تو تیرے پیوز کی نگاہ پڑی مکہ کے بزار میں راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میری ساتھ ساتھی کر لو حضرت عبداللہ کنی کترا کے نکل گئے بھلا جو امام الانبیاء کا باپ ہو وہ غیر در کیوں سے کیسے بات کھئے یہ تو ہمارا سماننا ہے نا چٹی ڈاڑی سل ہل رہا ہے کبر کی تیاری ہے کالابر کا دیش کے ہیمیں ہین میرے دیوے گرڈا ہی گزیوں یہ بڑے میاں کبر کی تیاری کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کے شیرے پہ لڑکی کی نگاہ پڑی نگا میری ساتھان بھی کر لو کوئی جواب سوال نہ دے نکل گئے سال بعد حضرت عبداللہ کو اسی لڑکی نے پھر دیکھا کہنے لگی نوجوان یاد ہے میں نے شادی کی پرمیش کی تھی یہاں یاد ہے تم نے میرے مطلع کی خیال کیا ہوگا میں کوئی بزاری عورت ہوں بگڑی ہوئی عورت ہوں میرا کرکٹر خراب ہے یہ خیال کیا ہوگا نا فرمایا نہیں میں نے کوئی خیال نہیں کیا کہنے لگی میں بزاری عورت نہیں ٹوریت کی حافظہ ہوں میری ٹوریت میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا تھا تیرے ماتھے میں نورِ نبوت جمک رہا تھا میں شادی تھی میری شاد شادی ہو جائے اس نبی کی ماں میں بن جاؤں اور کہنے لگی آج میں کرسے شادی کے لیے نہیں کہتی جو؟ تیرے ماتھے میں اب نورِ نبوت نہیں رہا تیری شادی ہو گئی ہے اور وہ نورِ نبوت تم نے کسی عورت کے بیٹھ میں منتقل کر دیا یہودی کی لڑکی نے نبی کا باپ پہچان لیا اور تم نے آج تک نبی کو نہ پہچانا نبی کا قرآن نہ پہچانا نبی کے اصحاب نہ پہچانے نہیں نہیں بس جو کسی کے مرضی آئے چل رہا ہے قرآن کا تیاری بھو نہ ہو سما یاری بھو نہ اپنا آہم یہودی لوگ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹھوں کو پہچانتے ہیں لیکن جان پوچھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالبت کرتے تھے راہ میں روڑے ہج کاتے تھے خدا کی قسم سربودی کے مسلمانوں تم نے کبھی زیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا تم نے صرف شیر سنے یہ سنا نبی اتنا حزین تھا نبی اتنا خوبصورت تھا ہمارے نبی اتنے ماجبی تھے اس قدر ہو لیا اچھا تھا یوں تھا یوں تھا مگر تم نے یہ کبھی نہ سوچا وہ کیا بات تھی جب اس چہرے پہ جس کی قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں مکہ والوں نے اس چہرے پہ پتھر مارے ارشاد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں فغمروں نبیوں کو جتنا اللہ کی راویں ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا امیہ شاستے کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میری آنکھ نے مدینہ منورہ میں رہتے رہتے ہیں تین تین چاند دیکھ لئے لگاتار تین تین مہینے گزر گئے نبی آخر سمات اللہ صلی اللہ کے چولے میں ہاگنا چلی اور فرماتی ہیں کتنا وقت تو ایسا گزرا مجھے خود چوبیس گھنچے میں ایک خجور کا دانہ اور ایک پیانی کا بھی حلہ ملتا تھا بانی بھی مول ملتا تھا وہ بھی رج کے نہیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں مجھے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ ضرور اس کا پڑھتا ہے مگر پہچان نہیں کرتے تم کوٹھی دی 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 نہ عورتوں کو پتا ہے نہ مردوں کو پتا ہے کس طرح اس اللہ والے کے زندگی گزری میں دعا کرتا اللہ آپ سب کو حچے بیت اللہ نصیب فرمائے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے گمبہ دے خجرہ کے پاس کھڑے ہو کر خدا کی قسم یہ پوچھ لینا اوکالی کملی والے صلی اللہ تیرا اس قرآن پہ کلمہ پیکیا خرچ ہوا کلاب ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ تعلانوں فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا اچانک میں بیت اللہ شریف کی طرف ہاں نکلا میری کانوں میں شور کی آواز آئی لڑائی جھگڑے کی آواز آئی میں سمجھا کبیلے آپس میں لڑے ہو گئے خاندان آپس میں جھگڑے ہی رہتے ہیں لیکن حرم میں جب میں پہنچا میں بیت اللہ میں پہنچا میں خانے کعبہ میں پہنچا میری آنکھ نے دیکھا سارا مکہ مارنے والا ایک یتیل میں مکہ مار کھانے والا کوئی ادھر سے ٹھکا دیتا ہے کوئی ادھر سے مارتا ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کا قرآن خانے کعبہ میں جو پڑھا صزیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میں نے ظالم کو ہی در ادھر ہٹھایا بڑا منع کیا اور یوں بھی میں نے کہا اَتَقْ سُلُونَ رَجُلَا اَيَا قُولَ رَبِّيَ اللَّهُ کیا اس شرم میں ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو اس کا قصور یہ ہی ہے گناہ یہ ہی ہے وہ کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے فرماتے میرے منع کرتے کرتے ہیں اِدھر اُدھر لوگوں کو ڈھکا دیتے دیتے ہیں ایک ظالم آگے بڑا اب اس نے حضور کریم صلی اللہ علم کی پیارے پیارے گلے میں گردن مبارک میں کپڑا ڈال لیا اتنے بل چڑھائے اتنے بل چڑھائے ابو بکر فرماتے میری آگ نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی تجھے کیا معلوم ہے نبی کا گلہ گھوٹ دیا گیا صدی اللہ علم نے فرماتے ہیں اس دعلم کو میں نے ہٹایا بڑی مشکل سے آپ کے گلے میں سے کپڑا نکالا ایک اور کمیڑے نے آ کر آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھت کمارا میری آنکھ نے دیکھا حضور صلی اللہ علم کے مو مبارک میں جھاگا گئے ایسی سیرت کون پڑے کون بتائے ہم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی قسم کھا کے فرماتی ہیں ڈیس برس میں ایک وقت بھی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علم نے بیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو دیکھا نگہ مکرمہ میں نگہ مکرمہ میں